یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ عالمی شہرت رکھنے والی فلم سٹار ریمہ خان سول کے ساتھ ساتھ ہیں ہمیں ان کا بھرپور تعاون حاصل ہے جب بھی ہم انہیں سول کے جلاس میں بلاتے ہیں یہ اپنے نہایت ضروری کاموں کو چھوڑ کر ہمارے جلاس میں شریک ہوتی ہیں ان کے تعریف کا یہ پہلو نہایت روشن اور تابناک ہے کہ انہیں اہل بیعت اطہار سے بے پناہ عقیدت ہے انہوں نے سیدہ زینب دختر عمیر المومنین علیہ المرتضہ سے اظہار عقیدت کے طور پر جو سوچا ہے وہ ان سے سنیے تشریف لاتی ہیں ریمہ خان بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو معزیز خواتین و حضرات میں سول کے اس پلیٹ فارم سے تمام کارکنان کو جنہوں نے اس محفل کے نقاط کے لیے محنت کی ہے بہت دل سے ان کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ ایسی ہستیوں کو خیراج تحسین دینے کے لیے ایسی محفل کا نقاط خاص طور پر امریکہ جیسی جگہ پر بہت مانے رکھتا ہے اور اپنی بہت بڑی خوشبختی سمجھتی ہوں کہ مجھ گناہگار کو یہ موقع دیا گیا کہ میں ان فوق البشر ہستیوں کے لیے کچھ کہہ سکوں جو عام انسان کی سوچ سے بالاتر ہیں مجھے کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ ضرور آپ سب سے پوچھنا ہے اتنے عالم لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ علامہ اقبال صاحب نے اپنے شیر میں ایک بات کہی تھی کہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک زربجد اللہی ایک سجدہ شبیری کیا اسلام کا دامن اتنا تنگ ہے کہ اس میں کوئی اور چیز نہیں نظر آئی علامہ کو اور اگر یہ دو چیزیں اتنی وسیع ہیں تو پھر ان کو ماننے میں تضاد کیوں ہے میں نے یہ سوال بہت سارے علماء سے بھی کیا تھا مگر اب تک اتمنان بخش جواب نہیں مجھے مل پایا آغاز کرتی ہوں کچھ اشار سے اپنی گفتگو کا عجیب پیاس تھی وہ جس کی یاد میں اب تک عجیب پیاس تھی وہ جس کی یاد میں اب تک ہر ایک آنکھ سے نہر پھر رات جاری ہے دوسرا شیر سفیں بچھاؤ کہ اب ہو نمازِ عشق ادا سفیں بچھاؤ کہ اب ہو نمازِ عشق ادا آزانِ ماتمِ شبیر چاند دیتا ہے انمان بی بی زینب سلام اللہ علیہہہ اٹھائیس رجب سن ساٹھ ہجری سے لے کر دو محرم سن اکسٹھ ہجری تک یہ قافلہ حسینی طویل سفر کے بعد دو محرم سن اکسٹھ ہجری کو قربلا کے میدان میں قیمہ زن ہوا امامِ عالی مقام حسین علیہ السلام ان کی آل اور ان کے صحاب کا قیام کربلا میں صرف آٹھ روز ہے روزِ آشور اٹھارہ بنی حاشم کے جوان اور دیگر صحاب جن کی قل تعداد بہتر بنتی ہے شہید ہو گئے کیا عجیب موجزہ ہے کہ واقعہ کربلا کے شہدہ پر کروڑوں عربوں آشار لکھے گئے یہ واقعہ ہر دم تازہ نظر آتا ہے اور پھر اس واقعے کی تاثیر کو جس ہستی سے دوام میں بکشا وہ بیوی زینب سلام علیہ کا کردار ہے وہ رسولِ خدا کی حجرت کا چھٹا سال تھا اور چھٹے سال کا پانچمہ مہینہ پانچمیں تاریخ جب امیر المومنین مولا قائنات علی مرتضی علیہ السلام کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی گھر میں اللہ کے فضل سے دونوں شہزادے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام موجود تھے اب بی بی فاطمت الزہرہ سلام علیہہ اور علی علیہ السلام کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کا نام زینب رکھا گیا زینب دو لفظوں کو ملا کر ایک لفظ بنتا ہے زین اور اب یعنی وہ بیٹی جو اپنے باپ کی زینت بن کر دنیا میں آئی جس پر باپ ہمیشہ ناز کرے گا واقعات نے ثابت کر دیا کہ زینب علیہ السلام اور فاطمت الزہرہ السلام علیہہ کی ایسی بیٹی تھی جس پر ساری دنیا قیامت تک فخر کرتی رہے گی ذرا تصور تو فرمائیے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خیمے لگے ہوئے ہیں محرم کی نوی تاریخ ہے رات کا وقت ہے امام علی مقام کے خیمے میں جناب زینب سیدہ تشریف لاتی ہیں کیا بات ہے زینب بہت پریشان ہو امام پوچھتے ہیں بھئیہ آج تو میں پوچھے بغیر نہیں رہ سکتی مدینہ سے ہمارا قافلہ مکہ پہنچا مکہ سے کربلا رجب کے مہینے سے سفر شروع ہوا آج محرم کی نوی تاریخ ہے بھئیہ سفر کے دوران میں کوئی رات ایسی نہیں گزری جب ہمارے خیموں کے پیچھے کسی کے رونے کی آواز نہ آئی ہو ہر روز رات گئے کسی عورت کے رونے کی آواز آتی ہے اتنی دکھ بھری آواز کہ سن کر دل ڈوبنے لگتا ہے بھئیہ یہ کون تکھی آرہی ہے امام فرماتے ہیں زینب تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اممہ کی آواز نہیں پہچانتی ہو ارے یہ ہماری اممہ ہے یہ ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ ساتھ ہے بی بی جینب سلام علیہ نے با آواز بلند گریہ فرمایا ہائے میں مر جاؤں میری ماں اب نہ رونا اممہ زینب زندہ ہے تمہارے بیٹے کے ساتھ ہے میں تمام زندگی تمہارے گھر آنے کا ساتھ دوں گی بی بی زینب سلام علیہ نے جو قول دیا اس پر عمل کیا دونوں بیٹوں کو بھائی پر نصار کر دیا دو بیٹے اونو محمد ایک دس سال کا دوسرا آٹھ سال کا آشور کے روز اثر کے وقت بھائی شہید ہو گیا رات ہوئی تو بہادر بی بی زینب تن تنہا پہرہ دے رہی تھی امام زینو لابدین علیہ السلام بیمار تھے بخار میں مبتلا نہ دوا نہ قضا پہروں میں بیڑیاں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے تمام بی بیوں کی چادریں چھین لے گئیں بازو رسیوں سے جکڑ دیے گئے انہیں اونٹھوں کی ننگی پیٹھوں پر سوار کیا گیا بی بی زینب سلام علیہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا لیکن دوسری بی بیوں اور بی بی زینب سلام علیہ میں فرق یہ تھا کہ جب قافلہ کسی بازار سے گزرتا تو وہ سڑک کے دونوں طرف کھڑے عوام سے خطاب فرماتی اور لوگوں کو حقیقت حال سے آگاہ فرماتی بی بی زینب سلام علیہ کی آواز تو یقیناً نسوانی تھی لیکن لہجہ ہو بہو امیر المومنین علی علیہ السلام کا تھا گمان گزرتا تھا کہ امیر المومنین عوام سے خطاب فرما رہے ہیں پہلے کوفہ میں جب یہ لٹا ہوا قافلہ رکا جہاں ابن زیاد گورنر کوفہ نے تنس کیا مانز اللہ کہ تم ذلت میں ہو اور ہم عزت میں ہیں یہی اللہ کی مرضی ہے بی بی کا جواب تھا امامت اور رسالت ہمارے گھر میں ہے ہم تابہ عبد معزز اور سرخ رو رہیں گے جب کہ تم اپنے محلات سمیت نیست و نابود ہو جاؤ گے غور و فکر کی بات ہے کہ ایک خاتون جس نے اونٹوں پر شام تک اتنا طویل سفر کیا اور سات سات نیزوں کی نوک پر ان کے اپنوں کے سر اور وہ درباری یزید میں جا کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کے عدل اور روز حساب کا ذکر کرتی ہیں اپنے دانانہ کے دین سے مسلسل پیوس رہ کر اپنی فراست، صبر اور قربانی کا ذکر کرتی ہیں ایسی استقامت اللہ کے واحد و لا شریک ہونے پر یقین اور روز حساب عدل ہونے پر ایمان ایسی خاتون پوری قائنات میں ایک ہی نظر آتے ہیں جن کا نام بی بی زینب صلی اللہ علیہہ ہے خاندان رسول کو زندان دمشق میں رکھا گیا امیر شام کے دربار لایا گیا سیدہ زینب صلی اللہ علیہہہ کی تقریر یہاں بھی گونجنے لگی حق گوئی اور بے خوفی کے جرم میں بی بی سل بی بی زینب صلی اللہ علیہہہ نے اپنی پیٹ پر درے بھی کھائے یہ نواسی رسول تھی جن کا قلمہ ہم سب مسلمان پڑھتے ہیں اور جن کے نانا کا ذکر ہر آزان میں ہوتا ہے جب اہلِ بیت رہا ہوئے اور اپنے نانا کے مدینے میں واپس پہنچے تو بی بی زینب صلی اللہ علیہہہ نے اپنے گھر پہ زنانا مجلس کے احتمام کیا پرچہ نبی سونی امیرِ شام کو فرمایا کہ اگر یہ مجلس یوں ہی ہوتی رہی تو حکومت کی خیر نہیں سیدہ زینب صلی اللہ علیہہہ نے کہا ان سے کہا گیا کہ اب فوراں مدینے سے چلی جائے جنابِ زینب دمشق پہنچیں اور وہیں آپ نے وفات پائی اس شہر کا نام زینبیہ ہے آپ کے روزہ مبارک پر چادروں کے ڈھیر لگے رہتے ہیں جو بہت سے ایمان نہ رکھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ یزید نے جب کہا تھا کہ میرے پاس اتنا کچھ پر دیکھو کہ تم کہاں کھڑی ہو تو بی بی نے کہا تھا کہ تو آج کی فتح پر مان نہ کر یہ جو آزان گونج رہی ہے یہ تا قیامت ہمارے ہونے کی تصدیق کرتی رہے گی سلام بھیجتے ہیں ہم سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور مسافرت نے مسیبت جسے یہ دکھلائی نصار کر دیئے بچے نہ بچ سکا بھائی امیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں خدا ہم سب کو محمد اے علی محمد کے نقش قدم پر چلنے کی تافیق عطا کریں بہت شکریہ